اسلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج میرے کچن میں شملہ مرچ اور آلو اور گوبی کا سالن پک رائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پکانا مزیدار آلو گوبی اور شملہ مرچ کا سالن اب یہاں پر سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے آئل کی مقتار تقریباً آدھا کپ سے کم ہے اور اس کے بعد لیسن ڈال دیا ہے وہ ہلکا سا سنیری ہوئے تو میں نے ساتھ ہی زیرہ ڈال دیا ہے اب میں کر رہی ہوں اچھے سے میکس لال مرچ پاوڈر ڈالا ہے یہاں پر میں نے ہلتی پاوڈر ڈالا ہے اب میں ڈال رہی ہوں نمک اور اچھے سے کروں گی میکس اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے یہاں پر ٹماٹر ایک میڈیم سائز کا اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالائے سوفٹ ہونے کے لیے اب میں ڈککن دے کر اس کو تقریباً پانچ منٹ تک رکھ دوں گی ہلکی آنچ پر یہاں پر ٹماٹر ہو چکے ہیں سوفٹ تو دڑا مرچ شامل کیے کر رہی ہوں میں اچھے سے میکس اور جو ٹماٹر ہیں جو ابھی ٹھیک سے سوفٹ نہیں ہوئے ان کو چمچے کی مدد سے میں اس طرح سوفٹ کر رہی ہوں تاکہ وہ اچھے طریقے سے سارے مسالے کے ساتھ میکس ہو جائیں اور اچھے طریقے سے پک جائیں تو اچھے طریقے سے ہو رہی ہے بنائی آئل آپ کو علاق دکھائی دے رہا ہوگا اب میں یہاں پر شامل کروں گی آلو آلو میں نے پہلے سے دو کر اور کاٹ کر رکھے ہوئے تھے وہ میں نے یہاں پر شامل کر دی ہیں اب میں کر رہی ہوں ان کو اچھے سے میکس اور ہوگی ان کی بنائی اور تقریباً 50% یہ سوفٹ ہو چکے ہیں جب تو یہاں پر میں نے شملہ مرچ شامل کر دی ہے اب میں کر رہی ہوں اس کو اچھے سے میکس اور جب تقریباً دو تین منٹ بعد اس طرح یہ سوفٹ ہو چکی ہے آئلے لگ ہو چکے ہیں تو اب میں شامل کروں گی یہاں پر بند گوپی بند گوپی ڈالنے کے بعد تین سے چار منٹ تک اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے ڈککن نہیں دینا نہیں تو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی بس اسی طریقے سے چمچ چلاتے ہو اس کو میکس کرنا ہے اور اس کی اچھے سے بنائی کر دینی ہے یہ دیکھیں اب یہ بالکل ریڈی ہے انتہائی لزیز مزیدار بہت زیادہ مزیدار یہ سبزی تھی یہ بہت زیادہ ڈیلیشس تھی مجھے بے حد پسند آئی اس کا ذائقہ بلکل پرفیکٹ تھا سارے مثالیں بلکل ٹھیک تھے تو اب یہ میں نے یہاں پر ہرا دنیا ڈال دیا ہے خوبصورتی کے لیے اور یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لوک ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ میرے ساتھ اینڈ تک رہنے کا آپ سب کا بہت شکریہ تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جانے سے پہلے تو اوکے اللہ حافظ تینکیو سو مچ